اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ہم سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا کہ جمعہ مبارک کہنا یعنی جمعہ کی مبارک بات پیش کرنا کیسا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے نہیں کہنا چاہیے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے پیارے ناظرین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو یہ وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ مبارک کہنا جمعہ کی مبارک بات دینا بلکل جائز ہے کیونکہ ناجائز وہی ہوتا ہے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو شریعت نے جس چیز کو کرنے سے منع کیا ہو وہ ناجائز ہوتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حرام وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہو اور حلال وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دے دیا ہو تو یہاں پر یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس کے تعلق سے میں کچھ حدیثیں پیش کر دوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اور عرفہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں اللہ اکبر اور دوسری ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ تمام دنوں میں سب سے افضل ہے یعنی افضل دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن کونسا ہے وہ جمعہ ہے اور تیسری ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے بڑا ہے یہاں تک کہ عید الازہہ اور عید الفطر سے بڑا ہے اب خلاصہ یہی ہے کہ جب جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الازہہ اور عید الفطر سے بڑا ہے تو اس کی مبارک بات پیش کر سکتے ہیں بلکل درست ہے جائز ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ بات اور یہ مسئلہ اچھے ترے سمجھ میں آ گیا ہوگا ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مسئلے کو اچھے سے جان لیں